سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے کالس آ رہے تھے کہ مفتی سلمان عدری صاحب کی اپ ڈیٹ کیلئے میں تھوڑا سا بیزی تھا جس میں ویڈیو نہیں بنا پایا لیکن آج سترہ تاریخ ہے آپ جانتے ہیں اور مراسا کوٹ نے پانچ دن کی ریمانڈ جو ہے مفتی سلمان عدری صاحب کی لی تھی اور پولیس کو حوالے کر دیا تھا آج وہ ریمانڈ ختم ہو رہی ہے اور مفتی سلمان عدری صاحب کی سترہ تاریخ یعنی آج مراسا کوٹ کے اندر ان کی پیشی ہونی ہے اسی کے تعلق سے تحفظ نامو سے رسالت جو ان کا افیسیل گروپ ہے جو ان کی ٹیم چلاتی ہے اس کے اندر ایک درخواست کی گئی تھی وہ دعا کے لیے اجمیر معلہ سے رسپونس بھی آیا کہ اجمیر شریف کے اندر آپ کے لیے دعا کی گئی ہے لیکن آج ہمارا بھی حق بنتا ہے اور ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے اقابر کے لیے اور اپنے علماء کے لیے اپنے عالم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے سپاہی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کو مراسا کوٹ سے بھی رہائیتہ فرمائیں اس سے پہلے جونہ گر سے بھی آپ کو رہائی مل چکی یہ چیزیں آپ جانتے ہیں کچھ ہوا اس کے بعد میں آج مراسا ہے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ یہ آخری جو ہے وہ راستہ ہو جہاں سے آپ نکل کر آئیں اس کے بعد آپ کے لیے کوئی دوسرے مزید راستے بند کرانے کی کوششیں نہ کی جائے مفتی سلمان عظری صاحب کو آج تین وجہ کوٹ کے سامنے یعنی مراسا کوٹ میں پیش کیا جائے گا وہاں پر تین ہی بجے آپ کے لیے جو ہے بیل اپلیکیشن بھی فائل کی جائے گی اور اگر بیل اپلیکیشن آپ کی منظور کر لی گئی تو آج مفتی سلمان عظری صاحب انشاءاللہ ضرور جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان نکل کر آ جائیں گے لیکن اگر بیل اپلیکیشن کو جو ہے ان کی منظور نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مزید آپ کی ریمانڈ میں اضافہ کیا جائے لیکن ہر دیوان سلمان عظری کا اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو پر ایک پھر سے دوبارہ سے جوش امڑ رہا ہے اور سلمان عظری صاحب کی سپورٹ کرنے والے دوبارہ سے شاید جاگ چکی ہیں اور ایکس کے پر وہ لگتار ایک ٹرینڈ کرا رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عظری صاحب کے لیے کہ ریلیس مفتی سلمان عظری صاحب تو انشاءاللہ ان کی یہ مہنتیں مشکتیں اور ان کی یہ ایک دین کے عالم کے لیے محبتیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی اور اللہ تعالی اس کا ضرور صلاح دے گا بنی رہی ہے انشاءاللہ تین بجے میں پوری اپڈیٹ دوں گا مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے کیا آپ کی بیل اپلیکیشن کو فائل کیا گیا اس کے بعد منظور ہوئی یا نہیں ہوئی جیسی خبریں آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کو شام تک پہنچاتا آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور خبر پانے کے لیے اس کا بیل آکن ضرور دبا دیں یعنی گھنٹی کو ضرور دبا دیں وہ اس لیے جیسی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اپلوٹ ہوگی فوراں آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ